ہمارے انوارمنٹ میں موجود تمام جاندار اشیاں یا چیزیں بائیوٹک کومپننٹس کہلاتی ہیں جیسے کہ درخت، پرندے اور جانور جبکہ بیجان اشیاں کو اے بائیوٹک کومپننٹس کہا جاتا ہے جیسے کہ ہوا، پانی، پتھر وغیرہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انوارمنٹ کسی کہتے ہیں؟ انوارمنٹ کی ویڈیو کی لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ انوارمنٹ کی دیفنیشن کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا ہمارے انوارمنٹ میں موجود بائیوٹک کومپننٹس تین حصوں میں تقسیم ہیں سب سے پہلے ہیں پروڈیوسرز یعنی بنانے والے پروڈیوسرز اپنا خانہ سورج کے مدد سے خود بناتے ہیں اور سپورٹ پروسس کو فوٹو سینٹسس کہا جاتا ہے تمام پلانٹس پروڈیوسرز ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا خانہ خود بناتے ہیں ساتھ ساتھ وہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی خانے کا ذریعہ بناتے ہیں دوسری ٹائپ کو کنزیومرز کہا جاتا ہے وہ جاندار جو اپنا خانہ خود نہیں بنا سکتے بلکہ کھانے کے لیے دوسرے جاندار پر ڈیپینڈ کرتے ہیں انہیں کنزیومرز کہا جاتا ہے کنزیومرز پر ہر خود جاندار موجود ہیں یا شامل ہے جو اپنا خانہ دوسرے پلانٹس یا اینیمل سے لیتے ہیں اور تیسری ٹائپ ہوتی ہے دیکمپوزرز کیا آپ کو معلوم ہے کہ اینیملز اور پلانٹس جب مر جاتے ہیں تو وہ کہا جاتے ہیں وہ تمام پودے اور جانور غائب ہو جاتے ہیں مگر اصل میں وہ ڈی کمپوزرز یعنی بیکٹیریا، فنجائر اور ڈیفرنٹ مایکرو آرگیانزمز کا خوراک کا ذریعہ ہوتے ہیں اور انہیں ڈی کمپوزرز کہا جاتا ہے اب چلے آئیں چلتے ہیں اے بائیوٹک کومپننٹس پر اے بائیوٹک کومپننٹس میں مٹی، پانی، ہوا، درجائے حرارت یعنی ٹیمپریچر، روشنی یہ سب اے بائیوٹک کومپننٹس ہیں ہمارے انوارمنٹ کی اے بائیوٹک کومپننٹس کے بغیر ہم جانداروں کی زندگی ناممکن ہیں کیونکہ ہم سب جاندار چاہے وہ پیر پودے ہوں جانور ہوں یا انسان ہوں سانس لیتے ہیں اور سانس لینے کے لیے ہوا کا ہنر لازم ہے اور ہوا ایک اے بائیوٹک کومپننٹ ہے مٹی اور پانی جانوروں اور پوئر پودوں کی گروت کے لیے بہت ضروری ہے اگر مٹی نہ ہو تو پیر پودے نہیں پائیں گے اور پانی کے بغیر وہ سخر جائیں گے اس کے لیے اے بائیوٹک کومپننٹس یعنی وارٹر اور سوائل کا ہونا بہت ضروری ہے کیا آپ وہ لگتا ہے کہ ہم سورج کی روشنی کے بغیر کچھ دیکھ سکتے ہیں سورج کی اگر روشنی نہ ہوتی تو ہم اپنے ایٹ کر موجود کوئی بھی چیز نہیں دیکھ پاتے اس لیے سورج کی روشنی یعنی سن لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور سن لائٹ بھی ایک اے بائیوٹک کومپننٹ ہے لازٹ ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر پلانٹس اور اینیملز کی سروائیول کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ٹیمپریچر نہ ہو تو پلانٹس اور اینیملز ہمارے انوائیمنٹ میں سروائیول نہیں کر پائیں گے اور انہیں بہت سی پروبلمز کا سامنا کرنا پڑے گا ٹیمپریچر پلانٹس اور اینیملز کی